دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو آج کل عمران خان کے گھرے لوگ اخراجات کی بات ہو رہی ہے تو ایک تو جانگی ترین جو عمران خان کے درمیان فاصلے بڑے ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے ست کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک پینی بھی عمران خان کے گھرے لوگ اخراجات کے لیے ادا نہیں کی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے ڈیرے پر لاکھوں روپے کے اخراجات تو رزانہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کی اور میری جیب سے کرپشن کے ذریعے سے ادا کی جاتے ہیں جیسے آپ نواز شریف زرداری دیکھ لیں ان کی گھوڑے مربع کاتے تھے نواز شریف کے لاکھوں روپے کے ڈیلی اخراجات وہی جو ہم بھگت رہے کردوں کی صورت میں عمران خان کے متعلق کے دو باتیں مشہور ہیں ایک تو یہ ہے اس پر ٹی وی کی پروگرام بھی آیا تھا کہ عمران خان دوستوں کو بلاتے ہیں او یار رل کے چائے پیئے تو یہ تسی بسکوٹ تسی لئی آنا یہ ہے اس کا میار سادگی کا ایک بار عمران خان نے ٹی وی میں ہی بتایا تھا کسی پروگرام میں کہ جب وہ اکیلے تھے کہ میں جب اکیلہ ہوتا ہوں تو کبھی کھانا اب نہیں بھی پکتا اور پھر میں نوکروں کا پکا وہ کھانا بھی کھا لیتا ہوں یہ ہے اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سوارنے کے لئے تضار بخشا امریکی صفیر جب گیا انہیں ملنے منٹو تو سبز چاہے کا کپ اور ایک پیکٹ بسکٹ جو اس نے خود کھولا یہ وہ اس آدمی کی سچا ہی ہے جس پہ امریکی صفیروں کے اگر ملازم ملنے جائیں تو نوازشی زرداری درازوں سے باہر نکل کر جھک کر ان کو ریسیب کرتے تھے اور پھر ہماری پیسوں سے یہ سونے کے اخراجات چلتے تھے دوستو ست کو ست کہنا چاہیے آپ نے ہم میں جواب ذہی ہماری ہونی ہے وہ آدمی جو امریکہ جاتے ہوئے بھی دو تین سوٹ اور دو آدمی سے زیادہ کنے لے جائے وہ اس قوم کے اخراجات کا امراددار ہے کیا آپ کو پتہ ہے امران خان کے گھر میں ایک ان کی بیوی ہیں اور دو ملازم اور جو کھانا پکتا ہے وہ انہی چار لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ذرا جا کے ان ملازموں سے پوچھیں کہ ان کے گھر میں کیسا کھانا پکتا ہے اور کتنے لاکھوں پہ کے اخراجات عوام کی جیب سے نکالے جاتے ہیں اور یہ وہی سزا ہے پچھلے امرانوں کی جس کو ہم بہت رہے ہیں موسیقی